دفتو اگر آج آپ 10 منٹ کا سمجھ دیتے ہیں پورا ویڈیو دیکھتے ہیں تو آج ہمیں ایک ایسے بیجنس کے بارے میں یہاں پہ چرچہ کریں گے کہ بیجنس بند نہ ہوگا اور نہ کبھی بھبیس میں اس کا اس کو اور بیٹر جائے گا گاؤں ہو یا سیٹیو ہو سب جگہ اس کا بھبیس سے بڑی آئے دفتو اس کی پوری جانکاری دے گے کون سے نسین لیں کیسے شروعات کرے کتنی لاغت آئے گی کیسے بنے گا اور فرقار پہ کتنی سلفیڈی ملے گی فار دفتو کو نمشکار چلیے دفتو ہم جان لیتے ہیں پہلے کیا ریکوائرمنٹ پیپر ہے ریکوائرمنٹ پیپر کی بات کریں دفتو ہم کو فاریک آگزاد جاننا سب سے زیادہ جروری ہے جس سے ہم کسی قانونی داؤں پیش مینا پھر اگر ہم کو پھل انفارمیشن ہے دفتو ہم کبھی اپنے بجنس میں پھیل نہیں ہوگی چلیے ریکوائرمنٹ پیپر کی بات کریں آپ کو لینا پڑے گا دفتو جیسٹی نمبر دوسرا ہے امیسے میں ریجسٹریشن نمبر ا اگر آپ یہ فدیوگ آدھار کے انترگت اپنا ریجسٹریشن کروا لیتے ہیں تو فرکار کے اسٹارٹ اپ کے انترگت آپ کو بائنکوں سے اسٹارٹ اپ کے انترگت بینکوں سے آفانی سے بیاد مل جائے گا وہ بھی فتر سے افی پرسنٹ فکفیٹی تک دوستوں اور دوسرا ہے دوستو آپ کو ایک برانڈ نیم رکھنا پڑے گا ایک لوگو بنوانا پڑے گا اسی برانڈ نیم سے آپ کی پہچان ہوگی آپ کے پروڈکٹ میں ڈبلیکیٹنگ نہ ہو اس کا ٹریڈ مارک آپ کو کروانا پڑے گا اس کے بعد دوستو ٹریڈ لائسنس ٹریڈ لائسنس بات کرنٹ اکاؤنٹ کمپنی ریجسٹریشن آدھر لائسنس ایک کمپنی ریجسٹریشن دوستو بعد میں آپ کروا سکتے ہیں جب آپ کا بزنس بہت بڑا ہوگا اس کو تب آپ کروائیے گا ابھی آپ کو اس کو کروانے کی ضرورت نہیں ہے پھر بھی آپ کو لگتا ہے کہ میں فیو بننا چاہتا ہوں ڈائریکٹر بننا چاہتا تو آپ کمپنی ریجسٹریشن کروا سکتے ہیں کمپنیاں تین طرح سے ریجسٹریشن ہوتی ہیں پرائیویٹ لیمٹیٹ او پی سی اللہ پی کسی میں ایک میں کروا سکتے ہیں اس کے بعد دوستو آتا ہے لوکیسن لوکیسن کی بات کریں دوستو آپ کو فیلڈ کا سروے کرنا پڑے گا فیلڈ کے سروے میں دو تین چیزوں کا دھیان رکھنا پڑے گا ڈیمانڈ او رہی ہے ایجی ٹرامکورڈنگ آپ اپنا بیو سائے وہاں سے شروع کریں دوستو جہاں سے ٹرامکورڈ ایجی ہو جس سے آپ کو مال ادھر ادھر بھیدنے میں کوئی ڈککت نہ ہو اس کے بعد دوستو آتا ہے سوپ اور آپس اب آپ کو کہاں پہ بزنس ڈالنا ہے اس کے لیے افتحان کتنا چاہیے اور دوستو ایک آپس بھی بنانا پڑے گا جہاں پہ آپ کے کشتمار آپ کے ڈسٹیبیوٹر بیجٹ کریں گے آپ ان سے میٹنگ ہو گیا رہا کریں گے اس کی ہم بات کریں دوستو آپ کو اس کے لیے آپ کو ایک سوپ نیم رکھنا پڑے گا یا جو آپ نے کمپنی نام رکھا وہ ہی آپ رکھ سکتے ہیں اس کے بعد اس پیس کی بات کریں دوستو تو آپ کے رہ مٹیریل کو پہ ڈیپینڈ کرتا کتنا آپ اسٹاک رکھنا چاہتے ہیں تو اس کے حساب سے پاؤں سوپ سے لے کے ایک ہزار اسکوار فیڈ آپ کو جمین چاہیے اس کے لیے آپ اس ڈیکوریشن کروانا پڑے گا لائپٹاپ پرینٹر دوستو انویسٹیمنٹ لائپٹاپ پرینٹر بھی چاہیے اس لیے آپ کو ویلنگ دینا ہوگا دوستو اب وہاں پہ آپ کو دوستو ایک جو ہے فوسٹ ویئر بھی بیلنگ فوسٹ ویئر بھی انسٹال کرنا پڑے گا جس سے جیسٹیبل پک کا بل چاہیے دوستو تو پرینٹر بھی آپ اپنے انفار فسطہ مانگا لے سکتے ہیں ڈیپینٹر کرتا ہے اب یہ آگے بات کرے گی کون سی آپ مصینری لیتے ہیں کیسے لیتے ہیں دوستو یہ ہو گیا سوپ کاب ہم چودھے پوائنٹ پہ چلتے ہیں چودھا پوائنٹ ٹائیس آپ پروڈکٹ کوالٹی یہاں پہ ہم بات کر رہے ہیں دوستو ٹیشو پیپر میکنگ کر ٹیشو پیپر کی ڈیمانڈ آپ لوگ چاہنا ہے دوستو دوستو یہاں پہ بھی ہے اور بیدیفوں میں بھی ہے ہوتال ہوتال میں ہوا فادی بیاہ میں اس کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہو گئی دوستو تیف میں ابھی بہت کم لوگ بزنس کر رہے ہیں تیف میں بھی آپ بزنس کر کے بھبش میں اپنا سٹارٹ اپ بڑا کر سکتے ہیں دوستو اب اس میں ہے بیسٹ کوالٹی ڈیمانڈ ہے اور یہ ہے اب اس میں ٹیشو پیپر دو تو دو تین کوالٹی کی بنتی ہے آپ کتنا انویسٹ کرنا چاہتے ہیں اس انشاءال سے آپ اپنا فروات کر سکتے ہیں کوالٹی سے کبھی سمجھ ہوتا نہیں کریے گا دوستو جب آپ کوالٹی سے سمجھ ہوتا نہیں کریں گے تو کبھی آپ اپنے بزنس میں پھیل نہیں ہوں گے اس کے بعد دوستو فوا پیڑو اٹائیزمنٹ ابھی آپ کو اپنے دوکان کا بھی پرچار کرنا ہوگا دوکان کو پرچار کرنے کے لیے کلینڈر پمپ لیٹ نیوز پیپار سوشل میڈیا اینڈ ہولڈنگ دوستو آپ اپنے دوکان کا کلینڈر بٹوا کے بٹوا سکتے ہیں دوستو پمپ لیٹ کے دوارہ آپ کے پاس پیسہ زیادہ ہے تو نیوز پیپر نہیں تو پھر میں سوشل میڈیا کے دوارہ آپ فیس بوک وارڈ شاپ ٹویٹر یوٹیوب فاری کہیں پہ بھی گوگل کہیں پہ بھی اٹائیز کر کے پرچار کر سکتے ہیں اپنے ایریا میں یا کہیں اپنے مارکٹ میں یا جہاں جہاں آپ اپنا ڈسٹیلوٹر بنانا چاہتے ہیں وہاں ہولڈنگ کا بھی لگا سکتے ہیں دوستو اب بات کرتے ہیں ٹائپ ساب فیل ہم اس کو کتنے طرف سے فیل کر سکتے ہیں پہلے کیا تھا دوستو آپ لائن ہی ہوتا تھا سیل اور ایک سیلٹ ٹیم بنا کے ہوتا تھا ڈسٹیلوٹر ایجنسی دے کر کے لیکن آج ہمارے پاس کم خرچے میں آن لائن کا بھی آفن ہو گیا ہے دوستو آپ آن لائن بہت ہی کامرس کمپنیاں ہیں یا خود اپنا آپ ایک ایپ ڈیجائن کر کے اوپ ایپ کے دوارہ بھی بیش سکتے ہیں یا ایپ نہ ڈیجائن کروا کے بجٹ نہیں ہے تو کسی بھی یہ میں ای کامرس کمپنی پہ آپ فوپ ہی ہو گیا میسو ہو گیا ایما جون ہو گیا فلیپ کوٹ کسی بھی اپنا ایک لاغن آئی ڈی بنا کے وہاں بیش سکتے ہیں آپ لائن بھی بیچ یہ وہاں سے بھی سیلٹ ہوگا اور ایک دوستو سیلٹ ٹیم بنائی جاتی ہے جیسے ہر ایک ڈیسٹیم میں آپ کو ایک جو ہے سیلٹ مائن ہوگا سیلٹ مائن وہ آرڈر لائے گا آپ وہاں سے ڈیسٹیبیوٹر بنا کر کے اس کے دوارہ بھی آپ فل کر سکتے ہیں اگر ہم یہاں پہ سیلٹ ٹیم کی بات کریں دوستو ویڈیو بہت لمبا ہو جائے گا کیسے سلٹ کرنا ہے آپ کہیں گے تو میں الگ سے ویڈیو بنا دوں گا چونکہ ایسے میں اتنی چیزیں بتانے میں ہی آپ لوگ کہتے ہیں سر آپ نے ویڈیو لنبا کر دیا ہے تو اس لیے ہم کوئی فالتو کی باتیں نہیں کرتے ہیں تو دوستو سیلٹ ٹیم بنا کے بھی کر سکتے ہیں لیکن اتنا دھیان دکھئے دوستو کبھی بھی کوالٹیس سے سمجھاؤتا نہیں کرنا ہے اب اس کے بعد آتے ہیں ٹائپ ساپ مشین کتنے پرکار کی ہوتی ہے دوستو آٹومیٹک سینے آٹومیٹک فولی آٹومیٹک اینک اس کے جو رائے میٹیریل اینک پیپر رول ہو گیا تو دوستو اب آپ کی بجٹ کی اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اٹومیٹک مسین ڈالنا چاہتے ہیں اٹومیٹک ڈالنا چاہتے ہیں کہ فولی آٹومیٹک مسین لینا چاہتے ہیں اس مسین کو فرچیس کرنے کے لیے دوستو آپ گوگل پہ جائے کے فرچ کریں گے ٹیشو پیپر میکنگ منوفیکچرنگ مسین تو دوستو ساری کمپنیوں کو ڈیٹیل ڈسٹیبیوٹر کے ڈیٹیل آ جائیں گے آپ وہاں بیجٹ کریے گا جو آپ کے نیئر ایباؤٹ ہو جو اس ٹیٹ آپ کے نیئر ایباؤٹ پڑتا ہے وہاں بیجٹ کریے ڈسٹیبیوٹر کیا مشینری کمپنی بھی وہاں ان کے ترم کنڈیشن جانیے وہاں ان سے جانیے کتنی وارنٹی گارنٹی ہے کیا کیا فیسلٹی دیں گے وہ ساری چیزیں جاننے کے بعد جس کمپنی کی مشین آپ کو لگے کہ اچھی ہے اور سفتی ہے اسی کمپنی کی مشین کو آپ پرچیج کریں گے دوفتو اور یہ چیز دوفتو جان لیجئے ہر ایک کمپنیا اپنا ٹرینر دیتی ہے آپ ان کے ٹرینر لے سکتے ہیں کچھ دن بعد آپ اپنے لڑکوں کو سکھا دیجئے گا پھر ان کے ٹرینر کو آپ چھوڑ دیجئے گا تو ٹریننگ کچھ دن کے لیے ان کے فری ہوتی ہے باقی دن میں اس کے بعد آپ کو پیسہ دینا ہوتا ہے یا دوفتو آپ ایسا کرتے ہیں آپ جس ڈیفٹک میں جلہ ادھو کاریالے جو ہوتا ہے دوفتو وہاں پہ آپ جا کے اگر سمپر کریں گے سٹائٹ اپ کے انترگت آپ کو فرکار سے فیڈے بھی ملے گی لون بھی ملے گا اور ٹریننگ بھی ملے گی ٹریننگ پھر ہی ملتی ہے دوفتو ایسا بھی کر سکتے ہیں اپنے جلہ ادھو کاریالے جائیں گے وہاں سمپر کریں گے سمپر کرنے کے بعد کس سٹائٹ اپ کے انترگت بائنگ سے آپ کو لون ملے گا لون ٹریننگ سب کچھ آپ پھر ہی مل جائے گا یعنی کہ مان کے چلیے جیسے دف لاکھ لگ رہا ہے تو 80% آپ کو سفیڈے مل جائے گا 25% آپ کو سفیڈے مل جائے گی یعنی کہ لاغت کا لگانا پڑے گا دوفتو تیری ڈھنگ سے آپ وہاں فرمپر کر کے ایسا بھی اگر ہم یہاں پہ پروفٹ کی بات کریں تو 10% 15% جیسے آپ رہا مٹیریلی اچھ کریں گے اسے ہی حساب سے پروفٹ ہوگی جیسے جیسے آپ کا بزنس بڑھتا جائے گا اسے ہی حساب سے آپ کا پروفٹ بڑھتا جائے گا دوفتو ایک چیز دھیان رکھئے گا کبھی بھی کوئی بھی بزنس کریے گا دوفتو پانچ سال کا ٹائرگٹ لے کے چلیے گا چونکہ بزنس کا ایک پھنڈا ہے دوفتو چاہے وہ کمپنی ہوا چاہے اپنا خود کا آپ بڑا بزنس کر رہے ہیں ایک سے پانچ سال کا سمجھ لگتا ہے دوفتو کبھی بزنس اب ہوتا ہے کبھی بزنس ڈاؤن ہوتا ہے کبھی بزنس برابری پہ جاتا ہے کبھی بزنس ماینیس پہ جاتا ہے اگر آپ نے اسی پہ اپنے اندر بنائے رکھا دوفتو تو ہر پانچ سال بات آنے پانچ سال بعد آپ کا بیجنس ڈبل پروفیٹ ڈبل پروفیٹ یعنی پروفیٹ پر ہوتا جائے گا تب مائنس ہونے کے آپ کے چاند فیل نہیں رہتے ہیں اس لیے کوئی بھی بیجنس شروع کرنے پہ پہلے پردوان لے جیے گا کہ میں پانچ سال کے پہلے اپنے بیجنس کو فلاپ نہیں کروں گا کوئی بھی چیز ہے یہی چیز ہوتا ہے کہ 99% لو فلاپ ہو جاتے ہیں یہ دو فال میں پروفیٹ مناپا جوڑتے جوڑتے ہو اپنے آپ کو فلنڈر کر دیتے ہیں اس لیے پانچ سال کا آپ ٹارگٹ لے کے چلے گے تو کبھی اپنے بیجنس میں پھیل نہیں ہوں گے اور کوئی جانکاری چاہیے دو فتو کمنٹ باکس میں جائیں گے میں اوف کا پورا جانکاری دینے کا پریاز کروں گا اور ویڈیو اپنے یار دوفتوں کے ساتھ سیئر کر دیجئے ان کو بھی کوئی جانکاری مل جائے دو فتو چینل کو سبسکرائب کر کے بل آئیکن ڈیو کا بٹن ڈبا دیجئے اسی طرح سے ہم اور جانکاری آپ تک پہچھاتے رہیں گے اپنے چینل تو لائک کر کے ہمارا اتفاد بڑا ہی دیا ہوگا دوفتوں اور دوفتوں آپ نے چک اپنا قیمتی سمیدیا اس کے لیے ایک بات فردوفتوں دیل فے تھینکیو نمشکار